بسم اللہ الرحمن الرحیم کسان کی بیوی نے جو مکھن کسان کو تیار کر کے دیا تھا وہ اسے لے کر فروخت کرنے کے لیے اپنے گاؤں سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا یہ مکھن گول پیڑوں کی شکل میں بنا ہوا تھا اور ہر پیڑے کا وزن ایک کلو تھا شہر میں کسان نے اس مکھن کو حسب ممول ایک دکاندار کے آتوں فروخت کیا اور دکاندار سے چائے کی پتی چینی تیر اور سابن وغیرہ خرید کر واپس اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا کسان کے جانے کے بعد دکاندار نے مکھن کو فریزر میں رکھنا شروع کاری کیا اسے خیال گزرا کیوں نہ ایک پیڑے کا وزن کیا جائے وزن کرنے پر پیڑا نو سو گرام کا نکلا حیرت اس حد میں سے دکاندار نے سارے پیڑے ایک ایک کر کے توڑ ڈالے مگر کسان کے لائے ہوئے سب پیڑوں کا وزن ایک جیسا ان کے نو سو نو سو گرام ہی تھا اگلے ہفتے کسان حسب سابق مکھل لے کر جیسا ہی دکان کے تھڑے پر چڑھا دکاندار نے کسان کو چلاتے ہوئے کہا کہ وہ دفع ہو جا کسی بے ایمان اور دھوکے باز شخص سے کاروبار کرنا اس کا دستور نہیں ہے نو سو گرام کو پورا ایک کلو گرام کہہ کر بیچنے والے شخص کی وہ شکل بھی دیکھنا نہیں گوارہ کرتا کسان نے مصومیت اور سردگ سے دکاندار سے کہا میرے بھائی مجھ سے بازن نہ ہو ہم تو غریب اور بیچارے لوگ ہیں ہمارے پاس تولنے کے لئے باڑھ خریدنے کی استطاعت نہیں آپ سے جو ایک کلو چینی لے کر جاتا ہوں اسے ترازو کے ایک پرڑے میں رکھ کر دوسرے پرڑے میں اتنے وزن کا مکھن تول کر لے آتا ہوں موسیقی